اسلام علیکم کیوچوریا.پک پر پشامدین میرا نام فرحان علی ہے اور میں اردو کا آن سکین اسٹرکٹر آج ہم آپ کی کتاب کے پندرنے سبق جو حصہ نظم کا تیسرا سبق ہے جس کا نام ہے برسات کی بہاریں اور اس کے شائر ہیں نظیر اطبر آبادی اس کا اوورویو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ ایک مجموعی تصویر آ جائے ایک جامع قسم کی تصویر آ جائے آپ کے سامنے کہ اس چپٹر میں کیا بتایا گیا ہے اور آپ پیپر میں اس کی جو مختلف چیزیں ہیں ان کو کیسے ایک ایکنٹ کر سکتے ہیں اس کی تفہیم جو ہے وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں اس کے شائر کی طرف تو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کتاب میں ان کے شائر کا اس نظم کے شائر کا نام ہے نظیر اکبر آبادی اور ان کا زمانہ ہے اٹھارویں صدی عیسلی تو اٹھارویں صدی عیسلی سے تعلق تھا نظیر اکبر آبادی کا دہلی میں ان کی پیدائش ہوئی اور بعد میں جب وہ قریباً بائیس تائیس سال کے عمر کے تھے تو ان کا اکبر آباد جانا ہوا اور پھر انہیں وہیں اپنی زندگی گزاری اس لیے ان کے نام کے ساتھ اکبر آبادی لگتا ہے نظیر کی زندگی کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں تو وہ سادگی ان کے مزاج میں تھی کنات پسندی ان کے مزاج میں تھی اور وہ تدریس سے ان کا تعلق تھا یعنی وہ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے خودداری ان میں آلہ درجہ کی موجود تھی اور اسی خودداری کی وجہ سے نظیر اکبر آبادی ساری زندگی کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے کسی کے وظیفہ خار نہیں رہے یہی وجہ ہے کہ نظیر اکبر آبادی نے اس دور کے اکثر شائروں کے خلاف ایک رستہ اپنایا خلاف ہم اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ جو عام ڈگر تھی عام ردش تھی اس سے ہٹ کر نظیر نے ایک اپنا رستہ بنایا اور وہ رستہ تھا نظم نگاری کا تو اردو نظم کو جو تقویت فراہم کی ہے اس میں نظیر اکبر آبادی کا اہم کردار ہے اٹھارویں صدی میں اردو نظم کو ایسا طاقتور شائر اور ایسا زود گو یعنی جس نے ڈھیر سارے موضوعات پر نظمیں کہیں ہیں سینکنوں نظمیں ان کے آپ کو ملیں گی سینکنوں موضوعات پر تو یہ اردو کی خوش قسمتی تھی کہ اٹھارویں صدی میں ہی ایسا طاقتور شائر اردو نظم کو میسر آ گیا آئیے اب بڑھتے ہیں اس نظم کی طرف کہ نظم برسات کی بہاریں جو ہے اس میں نظیر نے کیا کہا ہے اور اس نظم کی فارم کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی فارم کیا ہے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے ہم لوگوں کی پہچان کرتے ہیں چیزوں کی پہچان کرتے ہیں کچھ نہ کچھ نشانیاں رکھ دیتے ہیں اپنے ذہن میں جس سے ہم ان کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں مختلف خانوں میں ان کو آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم شائری میں بھی جو مختلف اسناف ہوتی ہیں مختلف ٹائپس ہوتی ہیں شائری کی ان کو بھی ہم پہچانتے ہیں ان کی فارم کے ذریعے اور ان کی انر جو کوالٹیز ہیں جسے آپ داخلی خصوصیات کہتی ہیں جیسے باہر ہوتی ہے باڈی اندر ہوتی ہے سول تو ایسے جو ہر شائری کی مختلف اقسام ہوتی ہیں ان کی ایک سول ہوتی ہے اور ان کی ایک ظاہری اپیرنس بھی ہوتی ہے تو یہ جو نظم ہے یہ پابند نظم کی ایک قسم ہے پابند نظم میں پہلی لائن سے لے کے آخری لائن تک ایک ہی ردھم کو فالو کیا جاتا ہے اس کے بعد اس میں کاکی ردیب کا احتمام ہوتا ہے اور اس کے انر جو ہے صلاحیت کیا ہے انر اس کی خصوصیت کیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہر نظم میں ہوتا ہے تو پابند نظم میں بھی شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی موضوع کو بیان کیا جاتا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف انگلز کے ساتھ تو اس نظم میں آپ جیسا کہ دیکھیں برسات کی بہاریں کے عنوان سے برسات کے مناظر کو اس کی رونک میلے کو اور اس کے جو یعنی کے رنگ ہیں برسات کے جو دلکشیاں برسات کے وجہ سے ظہور پذیر ہوتی ہیں ان کو بیان کیا جائے ہیں اگر آپ اس پر نظر ڈالیں تو آپ کو ہر بند میں پانچ لائنیں نظر آئیں گی جس نظم میں ہر بند میں پانچ لائنیں ہوں اس نظم کو مخمص کہا جاتا ہے تو یہ ایک مخمص ہے اپنی فارم کے لحاظ سے اپنی غیت کے لحاظ سے اس سے پہلے آپ ایٹ کلاس میں مسدس پڑھائے ہیں مسدس میں چھ لائنیں ہوتی ہیں اور مخمص میں پانچ لائنیں ہوتی ہیں دوسری اہم بات جو اس نظم کے بارے میں ہیں وہ ہے ٹیپ کا مصرہ ٹیپ کا مصرہ ایک ایسی لائن ہوتی ہے ایک ایسا مصرہ ہوتا ہے جو نظم کے بند کے آخر میں سیم انداز میں اسی طرح انہی الفاظ میں دہرا دیا جاتا ہے تو اس نظم پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو ٹیپ کا مصرہ آسانی سے آپ پہچان جائیں گے وہ مصرہ ہے کیا کیا مچیں ہیں یارو برسات کی بہاریں تو یہ ٹیپ کا مصرہ ہے تیٹوریا ڈاٹ پی کے لائے پاکستان کے میٹرک اور انٹرسٹورنٹس کے لئے اپنی نویت کا پہلا ای لرننگ پلیٹ فارم جہاں بے آپ کو ملیں اٹھارہ سے زائد بورٹس کے ویڈیو لیکچنز پاسپیپر سولوشنز بک نوٹس ایم سی کیوز پوزز اور بہت کچھ آج ہی ہماری ویب سائٹ پر لاغ ان کریں اور بنائیں اپنی پڑھائی آسان تو ہم نے اس کی فارم کو ڈسکس کر لیا اب باری آتی ہے اس کے آہم کی کیونکہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہر نظم جو ہے اور ہر غزل جو ہے شاید جتنی بھی طرح کی ہوگی وہ ایک خاص طرح کا ردھم اپنے اندر رکھے گی تو اس نظم کا ردھم جو ہے وہ ایک مصرہ ہم پڑھ دیتے ہیں اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا کیا مچین ہیں یارو برسات کی بہاریں تو اس مصرے کو آپ آہستگی سے پڑھیں گے پوری نظم اس طرح پڑھیں گے تو آپ کے سامنے اس کا آہم آ جائے گا اب ہم بڑھتے ہیں اس نظم کے کنٹینٹ کی طرف یعنی اس نظم کے جو پانچ بند دیئے گئے ہیں ایک طور پر ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو اصل نظم قلیات نظیر اکبر آبادی میں موجود ہے وہ اس سے کہیں زیادہ طویل ہے یہ سیلیکٹیو بند ہے اس میں یہ چنیدہ بند ہے جو آپ کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ذوق تباہ کے لیے آپ کو یہ در دیئے گئے ہیں آپ کی نظیر اکبر آبادی سے متعارف کرانے کے لیے یہ ایک نظم کے چند جو بند ہیں دیئے گئے ہیں اتنی گنجائش نہیں تھی کتاب میں کہ پوری نظم جو ہے وہ دی جا سکے تو یہ پانچ بند ہیں ان پانچ بند میں ایک چیز آپ کو نمائن طور پر نظر آئے گی جس کے بارے میں ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں وہ ہے نظیر اکبر آبادی کی جزیات نگاری اگر آپ پہلے بند پر نظر ڈالیں دوسرے بند پر نظر ڈالیں اور اسی طرح پانچیں بند تک جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ موضوع تو ایک ہی ہے یعنی برسات کی بہاریں برسات کے آنے سے جو موج میلے کا سما ہوتا ہے جنگل میں منگل ہو جاتا ہے شہرا میں بہار آ جاتی ہے اور زمین ہو یا آسمان وہ ساف ستھے اور نکھر جاتے ہیں تو اسی بات کو انہوں نے چھوٹی چھوٹی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے بادلوں کو کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے یہ بادل سرخ رنگے بھی ہیں سفید رنگے بھی ہیں اور کاہی بھی ہیں یعنی کاہی کسے کہتے ہیں سبز رنگ کا ہوتا ہے لیکن اس میں سیاہی جھلک رہی ہو یعنی گہرا سبز اسی طرح جب جو ہے وہ بچھونے کا ذکر کیا ہے بچھونے مطلب سبزے کا ذکر کیا ہے تو اتنے خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے کہ باگ کا بھی ذکر کر دیا ہے جنگلوں کا بھی ذکر کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی اس پر بیان کر دیا ہے اسی طرح جب بوندوں کی بات ہوتی ہے تو انہوں نے بوندوں کے تیجی سے برسنے کے عمل کو جھم جھماہٹ کا نام دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں بوندیں اتنی برک رفتاری سے گر رہی ہیں کہ ایک چکا چوند کا سماحہ روشنی ہی روشنی جو ہے اترا پھیل گئی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بوندیں جو ہیں اپنے اندر روشنی کی تاثیر رکھتی ہیں بادلوں کے آنے کو انہوں نے خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے کہ بادل جو ہے ہوا کے دوش پر آ رہے ہیں جھومتے ہوئے آ رہے ہیں مستانہ وار آ رہے ہیں اسی بات کو کہتے ہیں جزیات نگاری کہ ایک چیز کو صرف یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے یا ستھائی انداز میں بیان کر دیا بلکہ اس کی ڈیپتھ میں جا کے چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی خوبصورتی سے پیش کرنا اس نظم میں جزیات نگاری آپ نظیر اکبر آبادی کی ملاحظہ کر سکتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں کہ اس نظم کا خلاصہ آپ کیسے تحریر کریں گے خلاصے کے لیے پانچوں بند آپ غور سے پڑھ لیں گے تین سے چار مرتبہ اور پھر ہر بند کو دو سے تین لائنوں میں آپ لکھیں گے ترتیب سے لکھیں گے آپ کا خلاصہ تیار ہو جائے گا نظم کی بند وہ پانچ لائنوں کے مشتمل ہیں آپ ہر بند سے دو دو لائنیں لکھیں گے تقریباً دس لائنوں کا خلاصہ آپ کا تیار ہو جائے گا پھر باری آتی ہے اس نظم میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کی تو یاد رکھیں کہ نظیر اکبر آبادی کیونکہ اٹھارمی صدی کے شاعر ہیں تو بہت سارے ایسے الفاظ اس میں استعمال ہو سکتے ہیں جو آپ کے لیے نئے ہوں گے اسادزہ کی یا جو لوگ عالی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں جب آپ لوگ امفل کریں گے پی ایش ڈی کریں گے تو اس وقت آپ بھی ان الفاظ سے واقع ہو چکے ہوں گے ابھی وہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو جم جھماہت کا لغز میں موجود ہے ماہ تابہ ماہی کا لغز میں موجود ہے کاہی کا لغز میں موجود ہے تو ان سب الفاظ کو آپ لوگت میں بھی تلاش کریں گے لوگت سے ان کے معنی دیکھیں گے پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ کانٹیکسٹول میننگ کیا ہوتا ہے بعض دفعہ شاعر جو ہے وہ نظم کے ایکارڈنگ کسی لغز کو جو ہے استعمال کرتا ہے اس کا الگ سے معنی تو کچھ اور ہوتا ہے لیکن نظم میں اس کا کچھ اور معنی ہوتا ہے تو یہ چیز بھی آپ ملدے نظر رکھیں گے اور اگر پھر بھی آپ نے کوئی چیز رہ گئی ہو تشنگی کا باعث ہو جو تو آپ ہماری ویڈیوز جو ہیں اس لسلے میں ملاحظہ کر سکتے ہیں اس نظم کی ایکسرسائز میں تشویر کا بیان ہے تشویر کے بارے میں آپ نائنث کلاس میں موجود ہے اس چپٹر کے آخر میں ٹینث کلاس میں پلستان کی شہزادی اس کو آپ ملاحظہ کرنے اور نائنث اور ٹینث کی جو کمبائن گرامر ہے اس میں علم البیان والے حصے میں جا کے آپ تشویر کو تینوں چیزوں کو نائنث والے حصے کو ٹینث والے حصے کو اور گرامر والے حصے کو ملا کے پڑھیں گے تو تشویر کے بارے میں کوئی بھی الجھن آپ کے دماغوں میں باقی نہیں رہے گی تو ہم نے اس لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ نظیر اکبر آبادی کون تھے کس صدی سے ان کا تعلق تھا کس طرح کی انہیں نظمیں لکھیں کیسی کیسی نظمیں لکھیں اور اس نظم میں ان کی کیا خصوصیات اظہار پاتی ہیں ان کی جزیات نگاری کا ہم نے ذکر کیا اور کچھ مشکل الفاظ کا ذکر کیا ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اس نظم کا خلاصہ آپ نے کیسے تحریر کرنا ہے امید ہے اس لیکچر سے آپ کو اس نظم کے بارے میں جو پکچر ہے وہ آپ کلیر ہو گئی ہوگی اور آپ اس کے جو مختلف چیزیں ہیں ان کو آسانی سے حل کر سکیں گے سمجھ سکیں گے میرا نام فرحان علی ہے اور میں چوچوریا.پک پر اردو کا آنسٹرنگ سٹر کروں